بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ویلکم می نیو ویلوگ حمید ہے کہ آپ سب دوست بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے تو بھائی پچھلا ویلوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے کافی عرصے بعد پہاڑی کے اوپر چڑھائی کی ہے تو یقین کریں پورا جسم جو ہے نا اس میں درد ہو رہا تھا رات کو بستر پہ لیٹے ہیں تو بھائی سبو بڑی لیٹ اٹھے ہیں ابھی ٹائم کافی ہو گیا ہے ابھی ہم اپنے موزے میں ہی ہیں اور یہاں پہ ہم نے دو تین کام ہے جو کہ کرنے ہیں اس کے بعد پھر ہم پیدا بات جائیں گے بھائی یہاں سے بھائی کراسنگ نہیں ہو پانی کیونکہ بھائی سڑک جو ہے نا وہ پھل پھل چھوٹی تھی ہے بھائی یہاں سے ہم لیفٹ ٹرن لیں گے یہ جو رائٹ ٹرن ہے نا یہ سیدھا گولے والی کی طرف جا رہا ہے تو بھائی روڈ کی یہاں پہ کوئی حالت نہیں ہے کیونکہ کافی پرانا ہو گیا ہے بہت عرصہ پہلے بنا تھا اور جتنے بھی پہلے وہ بچومین والے روڈ ہوتے تھے نا اس کے اوپر وہ ایسے چھڑکاؤں کرتے تھے اور پھر بچومین کو گرم گار کے اوپر لوک ڈالتے تھے جیسے لوک کہتے ہیں تو وہ والے روڈ بھی ہیں نا وہ کوئی زیادہ دیر تک کرامند نہیں رہتے وہ اکھڑ جاتے ہیں یہ سارا اس کے اوپر جو بچومین ہے نا وہ ساری اکھڑ چکی ہے تو بھائی پچھلے دو تین روز جو گزر گئے ہیں نا ان میں ہلکی ہلکی بھوندہ باندھی ہوئی تھی جس کے بعد فضاء میں جو علودگی ہے وہ کسی حد تک کم ہو گئی ہے اور آج ماہ سالہ سے جو موسم ہے نا بڑا نکھرا نکھرا لگ رہے ہیں ہر طرف ہریالی آپ کو دیکھ رہی ہے ویسے بھی بہار کا جو موسم ہے نا وہ سمجھیں کہ شروع ہو گیا ہے اور یہ جو پیڑ آپ کو آس پاس یہ درخت نظر آ رہے ہیں نا یہ سردی کی شدت کی وجہ سے ان کے اوپر جو پتے ہیں نا وہ گر گئے ہیں تو ان کے اوپر اب دوبارہ سے نئے پتے آنا شروع ہو گئے ہیں بھائی یہاں پہ امینہ ایک گام ہے وہ یہاں پہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آگے جو انہوں کو چلتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ ہے کہ ویڈیو بڑھ دیو کیا لگی؟ وہ بڑھ دیو بڑھ دیو کیا لگی؟ جا گنا جا پانی گنا میں تازہ پانی ہے ویڈیو بڑھ دیو اب بھی جناب یہ ساتھ ہمارے نہر جو ہے نا شکر الحمدللہ کے اس میں پانی جو ہے نا وہ آگیا ہے اور پانی بہر آئے تو بھائی میرا جو موزہ ہے نا یہ استعمال ہو چکا ہے استعمال سے مراد یہاں پہ مستطیلیں ہوتی ہیں اور ایک مستطیل میں دس خسرجات ہوتے ہیں اور ایک خسرہ جو ہے یہاں پہ جو موزہ استعمال ہو چکا ہوتا ہے یا جہاں پہ مستطیلیں ہوتی ہیں تو وہاں پہ ایک خسرہ میکسیمم زیادہ سے زیادہ اس میں ایک خسرے کا رقبہ آٹھ کنال ہوتا ہے آٹھ کنال سے زیادہ نہیں ہوتا آٹھ کنال سے کم ہو سکتا ہے پندرہ مرلے بھی ہو سکتے ہیں دس مرلے بھی ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ سے زیادہ آٹھ کنال ہوتا ہے کسی طرح جو موزہ استعمال نہیں ہو چکا ہوتا یا جس کو کس طور موزہ کہتے ہیں جیسے کہ ہمارے ساتھ ہی یہ گولے والی کا موزہ ہے تو وہاں پہ جو ایک خسرہ ہوتا ہے اس ایک خسرے کی جو رقبہ ہوتا ہے وہ دو ہزار اکڑ تک بھی ہو سکتا ہے بیس ہزار اکڑ تک بھی ہو سکتا ہے تو اس کی میکسیمم جو ہے نا وہ کوئی لیمٹ نہیں ہوتی تو ابھی یہ سٹیرے پہ ہمیں ایک کام ہے اور وہ یہاں پہ کام کرتے ہیں اور اس کے بعد پھیل رہا کہ ہم قیدہ بات کی طرح جائیں گے اسلام علیکم و برحمت اللہ و بارکاتہ بھوچ چاڑی سایون آپ نے با Heil관 نہیں ہوسکتا ہے جا آپ نے کیا بڑھا ہو اس کا ان کو گھوا تھا دے چاہنا چاہنا بے ایک آپ کے خض權 سے چاہتا ہے یوٹیوب کے لیے اسلام علیکم صاحب کی بھی رقمہ ہے جو گندم آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کو یہ سہراب کرنے کے لیے پاشی کے لیے یہ نہر کا پانی استعمال کرتے ہیں تو اس طرح پھر ہر چھے مہینے کے بعد ہمارے پاس ایک ختونی آتی ہے آسان الفاظ میں کہوں تو ان لوگوں کا بل آتا ہے جو یہ پانی استعمال کرتے ہیں تو وہ پیسے بھائی ان مالکان سے ہم وصول کرتے ہیں اور سرکار کے خزانے میں جمع کرواتے ہیں اس سائیڈ سے اس سائیڈ پر آگیا ہوں اور ہمارا موزہ وہاں پر ختم ہو گیا ہے تو یہ ہمارا سمجھیں کہ نیا موزہ جو ہے نا وہ شروع ہو گیا ہے تو جہاں پہ ایک موزہ کی عدود ختم ہوتی ہے دوسرا موزہ شروع ہوتا ہے تو وہاں پہ حکومت کی طرف سے ایک بڑا سا پتھر لگایا جاتا ہے یہ پتھر ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں جو کہ مختلف فاصلے کے اوپر لگائے جاتے ہیں تاکہ ایک موزہ اور دوسرے موزہ کی جو نشاندہی ہے نا وہ کی جا سکے اور پتہ چال سکے کہ بھائی اس موزہ کا یہاں پہ اختتام ہو گیا ہے تحصیل سٹی قیدہ باد پہنچ گئے ہیں تو یہ بلکل روڈ کا کام ہو رہا ہے بڑے زوروں شوروں کے ساتھ جاری ہے تو ایک دو کام ہے ایک تو جو میرے پینڈنگ انتقالات تھے نا وہ تحصیل دار صاحب سے پاس کروانے ہیں لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی ایشو چال رہا ہے کیونکہ میرا جو موزہ ہے نا وہ کمپیوٹرائز ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ اگر تو وہ ایشو آل ہو گیا ہے تو ہم آج کروالیں گے ادروائز وہ پھر پیڈنسی میں چلے جائیں گے بعد میں کل یا پھر نیکس ٹی اس کو ہم پاس کروائیں گے سلام علیکم ملکی کہہ رہے ہیں صبر بیٹن تو حال مسئلہ کوئی حال ہوں گا حال کوئی حال نہیں حال تیسی آج کوئی آن لائن مسئلہ تھا ویب سائٹ میں آج ویب سائٹ نہیں تھی چل رہی اس لئے کچھ انتقالات تھے جو کہ منظور کروانے تھے لیکن وہ کام آج نہیں ہو سکا تو انشاءاللہ وہ پیٹنسی بھی ہے تو انشاءاللہ اس کو کل ہم جانا وہ پاس کروائیں گے ابھی کچھ کھا پی لیتے ہیں کیونکہ سبوں سے جانا کچھ کھایا پیا نہیں ہے نہیںumiگرفتですね کہ دیفترSwag تو پی�� کچھ کھل deixمانے پیالونے تو پیولیان تو دیفتر through تیروب رو پیول الآن رو پیول سالن ochel 훈 ویڈیو دیکھیں اس کے ٹھیک ہے ابھی ہم رونگ ویڈ سے جا رہے ہیں اس لیے بھائی مجبوری ہے اس سائیڈ پہ مزدیک مزدیک سے بھی رستہ کھا نہیں کیونکہ مجھے روڈ لیا بن رہا ہے اس کی وجہ سے بڑا لنبا یو ترن ہے جو لکھی آنا پڑ گا تو وہاں سے ہم نے لیفٹ ٹرن لینا ہے اور گر کی طرف جانا ہے اب دیکھیں کہ ہمیں وہاں سے بھی کوئی رستہ ملتا ہے یا نہیں تو بھائی تمام ٹریفک جو ہے نا وہ رونگ ویڈ سے آ جا رہی ہے کیونکہ وہ سامنے نا روڈ کی کنسٹرکشن کا کام چال رہا ہے ابھی یہاں سے شروع ہوتا ہے ہمارا ذلالت کا سفر اس روڈ کی کھپت اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کہ میرے بلکل یہاں پہ رائٹ سائیڈ پہ پاکستان کی سب سے بڑی دوسرے نمبر پہ نمک کی کان ورچہ میں موجود ہے اور جہاں سے نمک نکال کے پھر اسی روڈ کے ذریعے انڈسٹری تک پہنچایا جاتا ہے اور میری لیفٹ سائیڈ پہ پہاڑوں کے دامن میں واقعہ شہر گولے والی ہے جہاں سے جبسم کو نکالا جاتا ہے اور پھر اسی روڈ کے ذریعے وہ آگے انڈسٹری تک لے جایا جاتا ہے تو اس لحاظ سے بھائی یہ کافی مسروف ترین روڈ ہے اور یہ آگے جو آپ ٹرک دیکھ رہے ہیں یہ بھی بھائی اس میں یا تو نمک ہوگا یا پھر اس کے اندر جبسم ہوگی ہم گھر کے بلکل قریب پہنچ گئے ہیں تو آج ہم اس لیے بھی جلدی آگے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارا جو آن لائن سسٹم تھا نا جو کہ اپلیکیشن ہے جس میں کہ ہم کام کرتے ہیں پلڑا کی پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی تو اس میں بھائی کوئی مسئلہ آ رہا تھا جس وجہ سے کوئی بھی کام جو ہے نا وہ ٹھیک طرح سے نہیں ہو رہا تھا تو اس لیے پھر ہم نے آج کا تمام کام جو ہے نا وہ کل کے لیے پینڈنگ چھوڑ دیا ہے تو ابھی میں بالکل گھار سمجھے پہنچی گیا ہوں تو اب تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ یار جس مقصد کے لیے میں نے اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا ہے نا ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اس مقصد میں کامیاب کرے دوسرا آپ سب دوست مجھے سپورٹ کریں جتنے ہو سکے سپورٹ کریں تاکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنی ویڈیوز آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سامنے رکھوں تو جتنا ہو سکے آپ دوست مجھے جو ہے نا وہ سپورٹ کریں تو انشاءاللہ تو بھئی انشاءاللہ آپ سے جو نیکسٹ ویڈاؤ گو گا نا اس میں ملقات ہوگی اور اب تو